اسلام علیکم دس طریقوں پاکستان فیر لنکا کا ورڈ کپ کا دوسرا میچ تھا جس میں محمد ازوان نے 131 رنس کی بہتی شاندار انکس خیلی تھی اس میں محمد ازوان نے اپنی جو انکس ہی اپنے جو پاکستان کی وکٹری ہی اسے پلے فلسٹین کے نام کر دیا یہاں تک تو بات بلکل ٹھیک تھی لیکن بہت سی جنرلیس نے پہلی پریڈکشن کر لیجئے کہ اب یہ جو محمد ازوان نے کی ہے فلسٹین کے نام جو وکٹری کی ہے اسرائیل نے اس کا کوئی نہ کوئی ایشو بنانا ہے انہوں نے لیگل ایکشن لینا ہے اور بعد پہ ویسے ہی ہوا اسرائیل نے لیگل ایکشن لیا اس کے اوپر چلیں یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے ازوان تو مطلب اس ورکم میں ازوان کے اوپر اتنے لیگل ایکشن لیے جا رہے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی لیکن اس بار والا ایکشن اللیگل ہے اس بار انڈیا والوں نے پاکیس ریزوان کو دھمکی دیتی ہے ریزوان نے جو آپ کو یاد ہوگا کہ نیدرلینڈ کے میچ میں ریزوان نے جو نماز پڑی تھی نا میچ کے دوران میچ پر جب بریک گئی تھی اس میں تو انڈیا کا سٹیڈیا میں زائری بات ہے بھارت کا ملک ہے تو وہاں پہ انڈیا والوں نے ایشو بنانا تھا اسے انہوں نے یہی کہا کہ مطلب یار مطلب ادھر آپ ہندو ملک میں آکے یہ کام آپ کو نماز نہیں پڑھنے چاہیے اور یہ میں ان کی بات سے ایکٹری بھی کرتا کیونکہ ان کا کلچر ہو رہا ہے ان کا ریزوان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ریزوان کی گلتی ہے اسے تو ہم لوگ چلیں لیگل ایکشن کہہ سکتے ہیں لیکن اس بات کو اتنا بڑھانا چڑھانا کیوں اب ایک دیکھیں نا ہم تو مطلب پاکستانی تو انڈیا میں مہمان کی آسیاں سے ہائیں ہیں ورڈ کپ کھیلنے ہیں تو ان کو اگر چھوٹی چھوٹی ایسے تو مزہ نہیں ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات کو اتنا بڑا کر رہے ہیں اس بات کے اوپر ایکشن لینا بنتا نہیں تھا اوپر سے وہ بھی جیچیس کا ایکشن مطلب یار اب ریزوان نے رماس پڑھ لی ان کو بھی بتا ہونا چاہیے کہ ہمارا لیجن اسلام ہے اس میں تو ایسی ہوتا ہے ہمارا کلچر ہو رہا ہے لیکن یہاں تو انڈیا والوں نے ہمیں بلانا دی چاہا پاکستانیوں کو اگر یہ کام کرنے تھے انہوں نے کیس پہ کیس پہ کیس پہ پتہ نہیں کر کیا رہی ہیں یہ لوگ اس کے بعد شاہین افریدی کوئی جنرلیسٹ نے کہا ایک جنرلیسٹ ہے انڈیا کا اس نے کہا کہ شاہین افریدی اتنا کوئی کوالٹی بولر نہیں ہے وہ سی مکرم کی طرح یہ بس ایک نئی بول کے ساتھ وکٹے دے سکتے دو ورنہ یہ کوئی اتنا خاص بولر نہیں ہے یہ انڈیا جنرلیسٹ نے کہا مطلب ہمارا شاہین ہمارا اگل اور اس بات سے آپ سب کتنا اگری کرتے ہیں یہ آپ سب مجھے کمیٹ میں بھی ضرور بتائیے گا اگر میری بات سننے تو بلکل ویسے صحیح ہے کیونکہ میں ہوں تو پاکستانی پاکستانی ٹیپ سپورٹ کرتا ہوں لیکن یہ بات اس نے بلکل صحیح کیا کہ وہ نیو بول ہوتی ہے جب تب شاہین وکٹے دے سکتا ہے لیکن بات میں وہ اتنا کوئی کوالٹی بولر نہیں ہے کہ نسیم چلے گا تو نسیم کی جگہ وہ سمب آدھے ایسا نہیں ہو سکتا نسیم کی جو سیم تھی نا وہ نیکس لیبل تھی اس بات سے میں بلکل ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں بہت صحیح بات کی ہے اور شاہین انشاءاللہ آپ سب کو انگلے میچ میں امید کر سکتا ہوں کہ شاہین افریدگا بھی کمبیک ہو جائے کیونکہ آج درہ بڑا ڈاؤن ڈاؤن سا جا رہا ہے آج کل انڈیا کے میچ میں تو چلیں اچھی بولنگ کروائی تھی اس کے بعد شویب ملک نے بابر آزم کی کپتانی سے کہا بابر آزم شوڈ have to leave captaincy مطلب شویب ملک نے کہا کہ بابر آزم کی کپتانی چھوڑ دینی شاہی ہے یہ اس کی مطلب اگر اس کی پرسنل دویلپمنٹ کے لیے اچھا ہوگا اور بالکل اچھی بات ہی ہے شویب ملک نے مطلب میں تو چاہتا ہوں بابر آزم کپتانی چھوڑ دے اپنی بیٹنگ کے پر فوکس کرے نمبر ون بیٹسمن ہے دنیا کا نمبر ون بیٹسمن ہے اوڈی آئی کے فورمیٹ میں تو بابر آزم کو صرف اپنی بیٹنگ کے پر فوکس کرنا چاہیے تاکہ پاکستان میں پاکستان میں کیا دنیا بڑھ میں ایسی دو حمل وطار ہے لیکن بابر آزم کے اوپر جو کیپٹنسی کا جو بھو جانا وہ بوشتر ہی سے کہوں گا کیونکہ یہ ذمہ داری ہے اسے بوشتر ہی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن بابر آزم کو کیپٹنسی چھوڑ دینی شاہیے یہ اس کی پرسنل ڈویلوپرٹ کے لئے بہت اچھا ہوگا اگر اس نے اہاں کی کچھ کرنا ہے بیٹنگ میں انشاءاللہ کرنا ہے صحیح انتنلول کروئے ہی ریکورڈ تو انہا اس نے ورلڈ ریکورڈ جو ہنڈر سینچیز کا ہے انشاءاللہ وہ دو سو بنائے گا تو ابھی ہم لوگ نیکس بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے اسٹریلیا کے اخلاف بہت ہی اہم ٹاکٹر ہے پاکستان کا اگر اسٹریلیا کو ہڑا جیا تو آپ سب امیدیں لگا سکتے ہیں کہ پاکستان سے ابھی فننر میں جا سکتا لیکن اگر اسٹریلیا سے ہار گئی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے لیکن پاکستانی چھلا جیٹے گا اس پر بڑی امیدیں ہیں انڈیا کے ساتھ تو چلنے اپسٹ ہو گیا میں نے آپ سب ورلڈ کپ سے شروع میں کہتا ہوں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یہ ٹیم ایسی ہے کہ ایک میچ جب بڑے مارجن سے ہڑتی ہے تو اگرہ میچ ایسے ہڑاتی ہے جو لوگ اس ٹیم سے دکھی ہوتے ہیں وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ سویلیا کے میچ میں بھی آپ سب کو کوئی اپسٹ ویئر نظر نہیں آئے گا اس میں دو بڑی تبدیلیاں ہو چکے ہیں فخر زمان کی واپسی ہو چکے ہیں فخر زمان کو جن کو نہیں بتا کہ اس سے تھوڑی سنجری ہوئی تھی اور اسامہ امیر کو فیور تھا لیکن اب وہ اچھا محسوس کر رہا ہے اور انشاءاللہ آپ سب کو نیکس میچ میں اسامہ امیر بھی نظر آئے گا فخر زمان بھی نظر آئے گا فخر زمان ای چھو کہ امام الحق کی جگہ فخر زمان کو رکھنا چاہیے یہاں پھر عبداللہ شفیق کی جگہ رکھنا چاہیے کیونکہ عبداللہ شفیق سے ہے تو مجھے بڑی ایکسپیکٹیشن تھی لیکن یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے بعد جب کوئی مرچنگ ٹیلیٹ آتا ہے ایک دو میچز میں ایسا چلتا ہے کہ مطلب یار یہ بابر سے بھی آگے کولی سب جاگے کولی وغیر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں لیکن اگلی میچز میں اس کی پرفومنٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے کیسے ہوتی ہے دوسری ٹیم اس کی کمزوری پکڑ لیتی ہے اور عبداللہ شفیق کے ساتھ بھی بلکل ایسی ہوتا سوچ شکیل کے ساتھ ایسے ہوئے اس کی کمزوری دوسری ٹیم میں کو بتا چل گی اور بابر آزم کی دوزائری بات ہے سب کو ہی پتا ہے اس کی کمزوری کی ہے تو ابھی ہم لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان جیت سکتے ہیں اسریلے کے خلاف کے نہیں انشاءاللہ بڑی امید ہیں جیت سکتے ہیں اور ساؤت افریقہ اگر اگلا میچ ہار چاہتے ہیں تو بھئی اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کیونکہ ایسے ساؤت افریقہ انگلینڈ پاکستان ایک ہی لیول پہ آ جائیں گے مطلب کہ تینوں دو میچ ہیتے ہیں اور ایک ہارے اور میں ابھی یہی چاہتا ہوں ساؤت افریقہ ہارے ساؤت افریقہ ہارے اور پھر ساؤت افریقہ ویسے انڈیا سے بھی ہار جائے پاکستان سے بھی ہار جائے ساؤت افریقہ باہر ہو پاکستان باہر نہ ہو ایکٹیس ہم لوگ سیمی فائنل میں تو جائیں مطلب ہم نے جب پاکستان واپس جانا ہے سیمی فائنل ہار کے تو عزت تو ہوگی نا ورلڈ کپ کے دو ورلڈ کپ دوزار تیس میں ہم لوگ سیمی فائنل تک پہنچے تھے تو آج کی ویڈیو کو یہی پر سمپ کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ